بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کا خیال آنا اور ہمارا اسے بار بار دوہرانا محض ایک اتفاق نہیں ہے اس دعا کا کہیں نہ کہیں ہماری مستقبل میں حصہ ضرور ہوگا اس لئے اس کا خیال دل سے نہیں جا رہا ہوتا اسی لئے اس کا خیال دل سے نہیں جاتا اللہ نے اس دعا کو قبولیت کے لئے چن لیا ہوتا ہے اس لئے وہ ہاتھ اٹھاتے ہی ہماری زبان پر آ جاتی ہے اللہ ہماری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں اس کے لئے ہم تیار بھی ہیں یا نہیں وہ دعا جو بہت قیمتی ہے ہم اس کے حق کو ادا کر بھی رہے ہیں یا نہیں ہمیں اپنی دعائیں پسند ہیں یا نہیں اور اس لئے اس کا بار بار مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں کہ ہم اپنی دعا کو لکھر کتنی زیادہ سیریس ہیں ویسے ہی اللہ کو ہم پسند ہیں ہمارا مانگنا پسند ہے وہ سننا چاہتے ہیں ہمیں ہمیں اس دعا کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی دعا اور اپنی چاہت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بنا لے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ راضی کر لے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ رشتے کو مضبوط کر لے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری اس چاہت کو ہماری اس دعا کو قبول کر لیا تو اس کے بعد ہم اپنے اللہ کو بھول جائیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے اپنا رشتہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مضبوط کرنا چاہتے پہلے اللہ تعالی ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے اس کے بعد جو ہے وہ دنیا ہے اور جب ہم پوری طرح سے اللہ تعالی سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پوری طرح سے اللہ تعالی کے خاطر دنیا کو بھول جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالی جو ہے وہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرما لیتے ہیں کیونکہ پھر ہمیں ان دعاؤں کی شدت اور تڑب جو ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی ہے جیسے ہمیں پہلے ہوتی ہے کیونکہ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ کے ہوتی ہے کیونکہ اس وقت ہم یہ سیکھ جاتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے اور اللہ کی محبت جو ہے وہی سب کچھ ہے تو راستہ کتنا بھی مشکل ہو کتنی بھی آزمائش آپ کے زندگی میں کیوں نہ آئیں کتنی بھی دن تک آپ کو دعائیں کیوں نہ کرنی پڑے اپنی دعاوں کو کبھی بھی جو ہے وہ اسکپ نہیں کرنا ہمیشہ اپنی دعاوں کو پورے یقین کے ساتھ جو ہے اللہ تعالی سے مانگتے رہنا انشاءاللہ اللہ تعالی جو ہے وہ آپ کے اور میری تمام دلی حاجات کو قبول فرمائیں گے آمین سما آمین